جو سندھ گارمن مجھے ریوی نہیں دیتا ہے وہ تنخاؤں اور پینچن میں چلا جاتا ہے لیکن آپ کو کئی عرب روپے کا بجٹ ہے آپ کا میرا اس سال کا چھبیس عرب کا بجٹ ہے چھبیس عرب میں سے سولہ عرب جو ہیں وہ پینچن اور تنخاؤں میں چلے جاتے ہیں سولہ عرب سولہ عرب روپے اس میں جو ایڈی پی آ رہی ہے وہ بھی انکلوڈڈ ہے وہ سبہ تین عرب کی ایڈی پی ہے جو کبھی پوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی پیشلے سال کا فورتھ کورٹر مجھے سندھ گارمن نے نہیں دیا بلوک ایلوکیشن کہتے ہیں کہ بارشوں سے پہنے انہوں نے آپ کو پچاس کروڑ روپے دیئے سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ سندھ گارمن نے سپریم کورٹ نے مجھ سے پوچھا کہ نالے صاف کرنا آپ کی زمین داری ہے مینو اللہ جی میری ہے تو کریں مینو اللہ میرے پاس فنڈز نہیں ہیں انہوں نے آرڈر کیا سندھ گارمن کو پچاس کروڑ روپے دیئے ستر کروڑ باقی ہیں ابھی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں پورے سال کا ایگریمنٹ کیا میں ایسپلین کر دوں تھرٹی ایٹ نالے ہیں تھرٹی ایٹ جو نالے ہیں وہ آپ کے تھے آپ کو حسند حکومت نے پیسے دیا لیکن علی زیدی نے چندہ اکھٹا کیا آپ کے ساتھ ملکے ان نالوں کو صاف کرنے کے لیے فرنٹیو برکس آرگنیزیشن اس کو سمجھنا پڑے گا یہ کیا وجہ ہوگی پچاس کروڑ آپ کے پاس تھے علی زیدی کے پاس چھ سات کروڑ تھے خانی مگر وہی میں بتا رہا ہوں اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پچاس کروڑ سپریم کورٹ نے گورنمنٹ آف سن سے دلوائے ایک ایگریمنٹ کیا ہم نے ساری کورڈل فارمیلٹی سپرا کی پوری کی ہم نے کسی کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا اس نے پورے سال یہ تھرٹی ایٹ نالے صاف کیے مگر یہ سلوشن نہیں ہے جب تک کچھرے کا ڈسپوزل نہیں ہوگا کچھرہ سکسٹی پرسن نالوں میں جاتا ہے پورا کراچی کا سیوریج نالوں میں جاتا ہے یہ واٹر بورٹ کی ذمہ داری ہے پچاس کروڑ کب دیئے لڑے آپ کو ایک سال پہلے اچھا ایک سال پہلے دیئے ایک سال پہلے میں ابھی نہیں ابھی نہیں 30 جون 2019 کو ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے وہ وہ پچاس کروڑ ادھر ایکسپنڈیچر بھی وہ تو پھر نہیں ہوئے نا صاف نہیں وہ نہیں ہوئے کیونکہ ابھی جب علی زہدی نے کچھرا نکالیا تو وہ کچھرا نکال نکال کے دکھا رہا ہے سب کو سائیڈوں پر رکھ دیا ہے اس نے سارا جو فرنٹیو ایک سال تو اگر جس کو آپ نے کانٹریکٹ دیا تھا اس نے تو پھر کچھرا نکالا نہیں ہے ایسا نہیں ہے try to understand کچھرا میں آج نکالوں دو ہفتے بعد اتنا ہی کچھرا واپس آجاتا ہے وہ کیسے جو کراچی کا گابیج ہے 60% نالوں میں ڈال دیا جاتا ہے اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ آپ اس کا جو مینجمنٹ ہے کچھرے کو لینڈفل سائٹ تک پہنچانے کے لیے وہ ناکام ہو چکی ہے جو سنھ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے جس کی ذمہ داری ہے یہ وہ کچھرا روزانہ کچھرا پیدا کتنا ہوتا ہے کراچی سے میرے خیال میں کم اس کم پندرہ ہزار ٹن روز کراچی کچھرا پیدا کرتا ہے کہ جب وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں ایک کمپنی کے ساتھ کہ کچھرے کا ڈسپوزل جو ہے لینڈفل سائٹ تک یہ کمپنی ہینڈل کرے گی اور دور سٹیپ سے کچھرا اٹھ کے جی ٹی ایس پہ جائے گا اور ایک اور ایگریمنٹ کیا ہے جی ٹی ایس is the garbage transit station exactly تو جی ٹی ایس سے ایک اور ایگریمنٹ کیا ہے انہوں نے جو کہ کچھرا وہاں سے اٹھ کے لینڈفل سائٹ تک جائے گا جو کہ ٹوٹل کولیپس ہو چکا ہے سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ اس کو ڈیزولف کریں اس بورٹ کو اور یہ ذمہ داری کی ایم سی کو دیں along with the fund یہ آرڈر سپریم کورٹ کے موجود ہیں ظاہر ہے میری بہت understanding نہیں ہے لیکن as an ex civil servant مجھے سمجھ جاری ہے کہ غالباً یہ انتظامی ڈھانجے کی جو distribution ہے یہ کوئی بہت logical نہیں ہے میں وہیں لارا رہا ہوں سٹی گرمنٹ کے پاس ہونا چاہیے exactly میں وہیں لارا رہا ہوں دیکھیں انہوں نے کراچی کو divide کیسے کیا try to understand کراچی سب سے بڑا شہر ہے ملکہ بلکل صحیح باقی جو شہر ہیں ملکے وہ ایک دسٹرک ہیں پندی ایک دسٹرک ہے لاہور ایک دسٹرک ہے سلام آباد ایک دسٹرک ہے پشاوار ایک دسٹرک ہے کوئی ٹائک دسٹرک ہے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے people's party نے اس شہر کو چھے دسٹرک میں divide چار نہیں تھے چھے اب چھے ہو گئے ہیں چھے دسٹرک کر دی ہیں اب چھے دسٹرک میرے انڈر میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں کراچی کا آپ کو explain کروں تو آپ کے پاس پھر کیا ہے کراچی metropolitan کی میں نے آپ کو اپنے جگہ ہی بتائیں نہیں نہیں تو دسٹرک کون سے آپ کے پاس میرے پاس کوئی دسٹرک نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دسٹرک نہیں ہے کوئی دسٹرک نہیں ہے تو آپ کو functions دیئے ہوئے نالے سڑکیں لائٹس جناب fire brigade چودہ ہسپٹل اب میری revenue generation اس میں سے نہیں ہو سکتی یہ free hospital چلتے ہیں میں revenue کہاں سے generate کروں مجھے ایک پیسہ تنخواہوں اور pension کا ملتا ہے ایک پیسہ ملتا ہے مجھے to maintain these departments and conceive new projects لیکن وہ پیسہ تو آپ کو صندھ حکومت سے ملتا ہے صندھ حکومت سے ملتا ہے آپ اپنے پیسہ raise نہیں کر سکتے میرے پاس وہ departments ہی نہیں ہیں جس سے revenue generate کروں میں وہ department ہے building control authority جہاں سے commercialization کے charges آتے ہیں betterment taxes آتے ہیں property tax سندھ گرمنٹ لیتی ہے local tax سارے district کو دے دی ہیں میرے پاس revenue generate کرنے کے لیے وہ departments ہیں ہی نہیں revenue آتا کہاں کہاں سے ہے شہر کا revenue اگر KMC کی میں بات کرلوں تو میرے نہیں کراچی شہر کا جو local revenue جیسے اگر ہم ایک شہر کو imagine کریں دوبائی کو لندن کو سنگاپور کو جو city governments ہوتی ہیں ہانگ کانگ تو شہر اپنا revenue کیسے raise کرتے ہیں عوام کو پتا چلے گا دیکھیں میرے پاس بہت ساری ڈیٹیل ہے ہر چیز میں tips پہ رکھ نہیں سکتا federal government جو tax collect کر رہی ہے کراچی سے وہ تقریبا 35 tax ہیں direct and indirect ہر سال ہر سال وہ کراچی سے tax collect کرتی ہے federal government ٹھیک ہے اب میں بات کر لیتا ہوں سندھ گرمنٹ کی 33 taxes ایسے ہیں جو سندھ گرمنٹ کون 35 taxes کے علاوہ جو federal government اکر ٹھیک ہے جناب federal government 35 tax جمع کرتی ہے کراچی سے 33 سندھ گرمنٹ tax جمع کرتی ہے کراچی سے کراچی پہ لگتا کچھ نہیں ہے 68 taxes ہو گئے جناب جناب exactly تقریبا 70 95% کراچی کا tax سندھ پہ لگتا ہے ٹھیک کراچی سے onwards ٹیکسز کہاں ہیں